اردو اشن کے معزز ناظرین اسلام علیکم میرا نام مائرہ ہے اور میں پچیس سال کے خوبرو لڑکی ہوں آپ کو جو واقعہ سنانے جا رہی ہوں وہ میرے بچپن میں میرے ساتھ پیش آیا جو ایک سبق بان کر میرے ماضی کا حصہ بان چکا ہے ان دنوں میں دس سال کی تھی اور سرگیوں کی چھٹیوں میں گجرانوالا سے اپنی خالہ کے پاس پنڈی چلی گئی میرے ابو مجھے چھوڑ کر واپس آ گئی تھے کیونکہ انہوں نے اپنے دفتر جانا ہوتا تھا اور میری امی نے گھر کے کام کرنے ہوتے تھے میری خالہ کے دو ہی بیٹے تھے بڑے بیٹے کی عمر بارہ سال اور چھوٹے کی عمر نو سال کے قریب رہی ہوگی جبکہ ان کے گھر کوئی لڑکی نہیں تھی گھر میں تین کمرے تھے ایک کمرے میں خالو اور خالہ سوتے تھے دوسرے کمرے میں ان کے دونوں بیٹے جبکہ تیسرے کمرے کو وہ سٹور کے طور پر استعمال کرتے تھے رات کو خالہ مجھے اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ سلاتی تھی جبکہ دوسرے بیڈ پر خالہ کا بڑا بیٹا سوتا تھا میں اپنے گھر میں تو اکیلی سوتی تھی لیکن یہاں پر مجبوری میں بستر شیئر کرنا پڑتا تھا وہ بھی اپنے ہم عمر لڑکے کے ساتھ مجھے یہ سب اچھا تو نہیں لگتا تھا لیکن مجبوری میں خاموش تھی خالہ کا کہنا تھا کہ خیر ہے بچے ہی تو ہیں مجھے دیر تک نیند نہیں آتی تھی چھوٹا بھائی تو لیٹتے ہی سو جاتا تھا جبکہ دوسرا جو بڑا تھا وہ دیر تک کروٹیں بدلتا رہتا تھا شاید اس کو دیر سے سونے کی عادت تھی خیر دو تین دنوں میں میری دونوں بھائیوں سے اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی اب کئی بار ہم بارہ بجے تک باتیں کرتے رہتے اور پھر سو جاتے تھے وہ ایسی ہی ایک رات تھی جب باتیں کرتے کرتے دونوں بھائی سو گئے لیکن مجھے ابھی نیند نہیں آئی تھی کہ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور کوئی دبے قدموں اندر داخل ہوا میں جان بوجھ کر سوئی ہوئی بن گئی اور تھوڑی سی آنکھ کھول کر دیکھا تو میں نے اس کو پہچان لیا وہ میرا خالو تھا آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے میرے سرحانے کھڑے ہو گئے میں تھوڑا پریشان تھی کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں پھر اس نے میرے گال پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا میں ڈر کے مارے ہل بھی نہیں سکی پھر اس نے مزید دسترازی شروع کر دی لیکن میں نے اس کا ہاتھ تھوڑا سختی سے جھٹک دیا تو وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکل گیا ساری رات پریشانی سے مجھے نیند نہیں آئی تھی صبحوں میں دیر تک سوئی رہی خالہ نے بھی مجھے نہیں جگایا جب میں جا گی خالو کام پر جا چکے تھے اس رات وہ دیر سے گھر آئے اور جلدی ہی سونے چلے گئے شاید ان کے دل میں چور تھا میں بھی ان کا سامنا کرنا نہیں چاہتی تھی اس رات میں مزید محتاط رہی لیکن کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا دو تین دن گزر گئے تو اتوار کا دن آ گیا اس دن خالو کو چھٹی تھی اور وہ گھر پر ہی تھے خالہ سے کہنے لگے کہ مائرہ اتنی دور سے آئی ہے اس کو گھما پھرا لاتے ہیں کیا سوچے گی کہ اتنی دور خالہ کے پاس گئی تھی اور کہ مزہ لیے بغیر ہی واپس لوٹ گئی خالو نے لفظ مزہ پر زور دے کر کہا تو میرے کان چانک کھڑے ہو گئے میرے علاوہ کسی دوسرے نے بات کی گہرائی سمجھنے کی کوشش نہیں کی پھر سب کا گھومنے پھرنے کا پلین بن گیا اور وہ سارا دن ہم سب لوگ خوب انجوائے کرتے رہے شام کا کھانا بھی باہر ہی کھایا جس کی وجہ سے سب کافی تھک گئے اور رات کو گھر آتے ہی سب سونے کے لیے لیٹ گئے اس رات تھکن کی وجہ سے مجھے بھی جلدی ہی نید آ گئی رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جا مجھے لگا کہ کوئی مجھے بازوں میں اٹھا کر کہیں لے جا رہا ہے لیکن وہ ایک خواب جیسی کیفیت تھی میں پھر بھی سوئی رہی جب میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو نرم بستر کی جگہ سخت لکڑی کے تختے پر لیٹا ہوا پایا یہ وہ کمرہ نہیں تھا جہاں میں سوئی تھی کمرے میں چھوٹا سا بلب روشن تھا اور اس کی ہلکی سی روشنی میں مجھے اپنا خالو نظر آیا جس کی حالت قابل اعتراض تھی اور جسم پر کپڑے بھی برائے نام تھے میں خوف زدہ ہو گئی پتہ نہیں وہ کیسے مجھے بستر سے اٹھا کر یہاں لے آیا تھا شک تو مجھے اس کی نیت پر پہلے بھی تھا لیکن وہ اس حد تک چلا جائے گا میں نے سوچا بھی نہیں تھا جب میں اٹھ کر بیٹھی تو اس نے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اہستہ آواز میں بولا کہ چپ چاپ لیٹی رہو اگر ایک لفظ بھی موں سے نکالا تو تمہاری گردن دبا دوں گا کسی کو تمہاری موت کی وجہ بھی معلوم نہیں ہو سکے گی میں بے انتہا ڈرگ گئی اور پھٹی پھٹی نظروں سے کمرے کا جائزہ لیا یہ وہی کمرہ تھا جسے وہ لوگ سٹور کے طور پر استعمال کرتے تھے کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا میں نے دیوار پر لگے کلاک کی طرف دیکھا رات کے دو بجے کا وقت تھا مطلب مجھے بچانے والا یہاں کوئی بھی نہیں آئے گا کم سے کم صبح سات بجے تک تو نہیں آئے گا تب تک پانچ گھنٹوں میں شاید مجھے موت آ جائے میں نے ہمت کر کے اٹھنے کی کوشش کی لیکن خالو نے مجھے زور سے پکڑ لیا اور غصے سے کہنے لگا کہ میری بات نہیں مانو گی تو تیری خالا کو بتاؤں گا کہ یہ لڑکی مجھے گندے کام کرنے پر اکساتی ہے اب تو سچ مچ میرے ہوش اڑ گئے میرے پاس خالو کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا لیکن بات ماننے کا مطلب بھی مجھے کچھ کچھ سمجھ آتا تھا کہ میرا انجام بہت برا ہوگا میں جان چھڑانے کی ترقیبیں سوچنے لگی لیکن خالو کو بہت جلدی پڑی ہوئی تھی وہ مجھے رعائت یا موقع دینے کو تیار نہیں تھا کتنی کام عقل اور بچی تو میں بھی نہیں تھی اچانک میرے دماغ میں ایک ترقیب آئی میں نے خالو سے کہا کہ میرا دل گھبرا رہا ہے مجھے پانی پینے جانے دو پھر آپ جیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گی خالو نے جب دیکھا کہ یہ تو مان گئی ہے تو خوشی سے اس کی باچھی کھل گئی میرا پلان یہ تھا کہ جب میں پانی پینے جاؤں گی تو اپنے کمرے میں بھاگ جاؤں گی لیکن خالو بہت چالاک تھا مجھے کہنے لگا کہ خاموشی سے کمرے میں بیٹھی رہو میں خود تمہارے لیے پانی لے کر آتا ہوں اس نے میری واحد امید پر بھی پانی پھر دیا تھا لیکن پھر دوسرا پلان میرے دماغ میں آیا کہ جیسے ہی یہ پانی لینے باہر جائے گا میں جلدی سے یہاں سے نکل جاؤں گی لیکن خالو کو شاید ہر کام میں مجھ سے زیادہ تجربہ تھا جب وہ میرے لیے پانی لینے کمرے سے باہر نکلے تو دروازہ باہر سے بند کر گئے میں کمرے میں بند رہ گئی میری تمام امیدیں دم دوڑ چکی تھی خالو بہت چالاک تھا وہ ہاتھ آئی مچھلی کو کسی صورت جانے نہیں دینا چاہتا تھا مجھے اپنی عزت مکمل خطرے میں نظر آ رہی تھی میں رونے لگ پڑی تھی خالو مختصر کپڑوں میں ہی باہر چلا گیا تھا اور اپنے کپڑے یہاں کمرے میں چھوڑ گیا تھا اچانک میرے دماغ میں عزت بچانے کا آخری آئیڈیا آیا اور میں کسی صورت یہ موقع گوانا نہیں چاہتی تھی چاہے بعد میں اس کی کچھ بھی قیمت چکانا پڑے میں جلدی سے اٹھی اور کمرے کو اندر سے کنڈی لگا لی اور خاموشی سے لکڑی کے تختے پر آ کر لیٹ گئی تھوڑی دیر بعد خالو پانی لے کر آ گیا مجھے باہر سے کنڈی کھلنے کی آواز آئی لیکن اب دروازہ اندر سے بند تھا وہ پریشان ہو کر آہستہ آواز میں مجھے آوازیں دینے لگا کہ مائرہ دروازہ کھولو پانی لے لو لیکن اب دروازہ صبح سے پہلے نہیں کھلنا تھا وہ پریشان ہو گیا کیونکہ اس کے کپڑے اندر پڑے تھے وہ اپنے ہی جال میں خس کیا تھا اب وہ میری منتیں کر رہا تھا بیٹی بیٹی کہہ رہا تھا لیکن میں نے ایک نہیں سنی تو وہ تھوڑی دیر میں گھبرا کر بھاگ گیا میں صبح تک وہاں لیٹی رہی صبح خالہ کے اٹھنے سے پہلے میں نے آرام سے دروازہ کھولا اور کمرے میں جا کر سو گئی جب اٹھی خالو گھر سے غائب تھا وہ کام کا بہانہ بنا کر دو دن گھر نہیں آیا اسی دوران چھٹیاں ختم ہو گئی اور میرے ابو مجھے واپس گجران والا لے گئی اس واقعے کے بعد میں کبھی اکیلی خالہ کے پاس نہیں گئی ناظرین اکرام اس طرح کی دلچسپ اور سبکاموز ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے شکریہ